یہ برمار کتنا بڑا ہے اس کا ابھی تک کوئی بھی جواب نہیں ہے اور یہ اپنے میں کوئی نیا رہز چھپائے رہتا ہے دوستو اگر آپ کے دماغ میں سب سے چمکیلی چیز آتی ہوگی تو شاید آپ سوچتے ہوگی سورج اس سے عادت و شہدی روشنی کسی چیز کی ہوتی ہوگی لیکن دوستو آپ بالکل غلط ہیں اس برمار میں سائنٹیس نے ہمائے ایک ایسی چیز کھوجی ہے جو سورج سے چودہ سو خرب زیادہ چمکیلی ہے چودہ سو خرب یہ کوئی چھوٹی موٹی ویلیو نہیں ہے اگر اس چیز سورج کے جگہ ہوتی تو آپ سوچئے کیا ہوتا پرتوی کا حال یہ اتنی چمکیلی ہے دوستو اگر اس میں ایک سو چالیس خرب سورج ملا دیے جائے تب جا کے یہ چیز بنے اور اس چیز کا نام ہے کوئی سر دوستو کوئی سر واسطہ میں واسطوں کا ایک پریوار سمبندت ہے جنہیں ایک ساتھ ایکٹیو گیلیکٹنگ نیوکلیائی کے بھی بھولا جاتا ہے پیسر اب تک کے اوبزرابل یونیورس میں سب سے زیادہ چمکیلی چیز ہے وہ ہمارے پورے ملکیوے گلیکسی کی طلنا میں سو گناہ ادھک چمکدار ہیں مطلب پوری گلیکسی سے سو گناہ زیادہ چمکدار ہیں اب سوچئے آپ اس کی طاقت کیا ہوگی ہمارے ملکیوے گلیکسی میں لگ بگ دو سو سے چار سو بیلین ستارے ہیں یہ ستارے دوستو اتنے چمکدار ہوتے ہیں یہ چیز بھی اکاش گنگا میں ہوتے ہیں اسے اپنے پرکاس سے روشن کر دیتے ہیں یہ ریڈیو ترنگیں ایکس رے اور پرکاس ترنگوں کا اترجن بھی کرتے ہیں کوئی سر دوستو اب تک کی سب سے دور کھوجی ہوئی چیز بھی ہے سائنٹس نے اولاس جے گیارہ سو بیس پلیس زیرو چونسٹ ایک نامک سے سب سے دور کا کوئی سار کھوجا ہے جو لگ بگ انتیس بیلین لائٹ ائرز دور ہیں کیول ریڈیو دوربین کوئی سار کو دیکھ پاتی ہیں اگر آپ ایک سمان آپٹیکل ٹیلیسکوپ سے اس کو دیکھیں گے تو کیسر آپ کو بلکل ایک سمان سٹار کے طرح دیکھے گا ابل سپیس ٹیلیسکوپ سے بھی کوئی سر اور ایک سمان سٹار کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے ایک سمان تارہ شاید سو پرکاشور دور ہوگا لیکن کوئی سر لاکھوں یا اربو لائٹ ائرز دور رہتے ہیں دوستو انیس سو پچاس میں پہلا کوئی سر کھوجا گیا تھا اور اسے تھری سی ٹو سیونٹی تھری نام دیا گیا تھا اور دوستو آج کے ٹائم پہ لگ بگ بیس لاکھ کوئی سر کھوجے جا چکے ہیں پیتھوی میں دنیا سے کوئی سروں کی اتنی زیادہ دوری مطلب یہ ہم لوگ کے لیے بہت ہی پرچین چیز ہیں وہ ہمارے برمار کے نیمار کے شروعاتی ورشوں میں ایک چھلک دیتے ہیں ایسے مانا جاتا ہے کہ کوئی سر ایک وشال اکاش گنگا کے مد بھاک میں پایا جاتا ہے کمپیک چھیک میں یہ ایک چھیتری واسطف میں سپر میسیب بلیک ہول کے آس پاس جو اکاش گنگا ہے اس کی کینز میں یہ بیٹھتا ہے ایک سپر میسیب بلیک ہول میں انومان لگایا تھا کہ لگ بگ اس کا ماس ایک ارب ہوتا ہے مطلب یہ ہوگا کہ ایک بلیک ہول میں لگ بگ سو کروڑ تارے ہوتے ہیں کوئی سر میں دوستو ایک گھول کا ڈسک ہوتی ہے جیسے عام طور پر کیسوں سے بنی ہوتی ہے وہ اور یہ جو پدھارتے بہت ادھیک گھتی سے بلیک ہول کے چاروں طرف کھومتا ہے کوئی سر کی ڈسک میں یہ گھومنے والے پارٹیکل چارج ہو جاتے ہیں پھر میکنیٹک فیل کی لائنوں سے یہ جھوڑ جاتے ہیں جس کارن جب ڈسک کھومتی ہے تب ہی نے چارچ پارٹیکل کو اندریش میں بہت ہی تیز گھتی سے چھوڑتی ہے جسے کوئی سر جیٹ بھی کہا جاتا ہے کوئی سر جیٹ دوستو لمبی دوری اور بہت تیزی سے نکلتے ہیں لیکن دوستو اصلیت میں یہ بلیک ہول کے کینز پر اتبند نہیں ہوتے ہیں دوستو آج کی سب سے بڑے جو کوئی سر ہیں وہ ہر سال بڑے پینامے بچلتے ہیں جو لگ بگ ایک ہزار سورج کے برابر ہوتے ہیں پریتوی کے سندب میں یہ سب سے بڑے کوئی سر ہر ایک دن میں چھے سو پریتوی کے برابر انرجی کھاتے ہیں حبل کے نیام کے حساب دوستو ہر کوئی سر کو پور جنم ملتا ہے ویگیانکوں نے پایا کہ کوئی سر سمیہ اور ستھان پر ہمیں دکھائی دینے والی سب سے دور کا اوبجیکٹ ہیں مانا دوستو یہ بھی جاتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ہمارے ملکیوے گلکسی میں ایک کوئی سر نے جنم لیا تھا لیکن اب وہ مر چکا ہے جب ہماری گلکسی اب سے لگ بگ تین سے پانچ پیلین سال بعد انٹرومیڈا گلکسی سے ٹکرائے گی تو ہماری گلکسی میں ایک کوئی سر بن پے گا اتنا زیادہ دوستو یہ مضبوط اور طاقتور یہ کوئی سر ہوتا ہے کہ ایک نائی گلکسی سے بنتا ہے کہ لگ بگ جب ایک بہت بڑی بڑی گلکسی ٹکراتی ہیں یا ایک بہت ہی میسیو بلیک ہول ٹکراتا ہے تو ایک کوئی سر بنتا ہے اب آپ اس کا اندازہ لگا لیے کہ اس میں کتنی شکتی ہوگی امید ہے دوستو آپ کو ضرور یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور پلیس یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں آپ لوگ کا شکریہ